السلام علیکم گائز میرا نام ہے شایل فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ہے نولیج کی دوستو تو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے جسم پر رونگٹے کیوں کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو دوستو آپ لوگوں نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ کسی شخص کے در کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو گئے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انسان کے رونگٹے صرف کسی کے در کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو تھنڈ لگتی ہے یا پھر وہ ایموشنل ہوتا ہے تب بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اصل میں ایسا تب بھی ہوتا ہے جب ہماری باڈی کسی بھی ایسی فیلنگ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو ہمارے سیمفتیٹک نرد سسٹم میں ایک قدرتی عمل جاری ہو جاتا ہے جو کہ باڈی کے فائیڈ اور فلائیڈ موڈ کو آن کر دیتا ہے اس سے بالوں کے نیچے موجود ڈائینی مسل اوپر آ جاتے ہیں اور اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹوں کے کھڑے ہونے کی اصلی وجہ باڈی کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے سائنٹسٹ کے مطابق ایموشنل ہونے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایموشنل ہونے سے ہماری فیلنگ یک دم چینج ہو جاتی ہے باڈی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر رونگٹے نہ کھڑے ہوں تو اگلے بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ شخص ڈرہ ہوا ہے سو گائز اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب تو لازمی کیجئے گا تھینکس فور موچنگ اللہ حافظ